تو محترم بیشپ صاحب کی میموریل سروس پر بھی میری عبیش کنہ چھوٹا تھا تو مجھے مولے کا موقع ملہ چند اشار نظم کی صورت میں ان کی میموریل سروس پر میں نے پڑھے آج دوبارہ پر بیس سال کے بعد خدام پر قادم بننے کے بعد مجھے موقع ملہ کہ میں ان کے بارے میں بتا سکوں اس سے پہلے میں خدام کا شکر گزار ہوں خدام کے قادم عالی جناب پادی اقرام عظیم بینیل صاحب کا اور ان کی اہیہ کا وہ خواب جو قدام کے خادم نے دیکھا تھا میں جو کہ اپنے خاندان میں سے اپنے والد صاحب کے خاندان میں سے اس بات کیلئے چنان گیا کہ قدام کی خدمت کر رہا تو بیشپ صاحب کی قدام کے بندہ کی بڑی خواہش تھی کہ وہ پادی بنا سکے مجھے قدام کی خدمت میں آگے لاسکے اور میں شکر گزار ہوں قدام کے خادم کا پادی اقرام بینیل صاحب کا اور کی بیسس کا جنہوں نے ساری بات کو قدام کے خادم کی اس خواب پورا کیا سو ہم ان کی زندگی کے بارے میں ان باتوں کو جو چھوٹے بچے بیٹھے بڑے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن جو چھوٹے موجود ہیں وہ چکے پڑھ نہیں سکتے سو ان کے لیے قدام کے خادم کے بارے میں یہ باتیں پڑھنا چاہوں گا جناب بشف صاحب پندرہ جنرلی انیس سو سنتالیس کو زلہ کانیوال کے مشہور گاؤں سٹونز آباد کے زمیدہ گھرانے چودی ڈانیل آتو کے گھر میں جنم لیا ابتدائی تعلیم مذکورہ گاؤں کے ہائی سکول سے حاصل تھی بچپلی سے آپ نے خداداد صلاحیتیں موجود کی اپنے وقت کے ہونہار طالب علموں میں شمار کیے جاتے تھے اپنے ایام جوانی میں ہی مسیحی خدمت کے کاموں میں بھڑ چرک کر ہی صلیہ کرتے تھے عزواجی زنگی جناب بشف اکرام ڈینیل صاحب پندرہ کی مرضی اور اس کے انتظام مطابق مورخہ تیس اپل انیس سو ارسٹو مزفر گھر کے موزز گرانہ چودی جمال مسیح کی بیٹی مہتمہ مریم سے رشتہ ازدواج میں موصلک ہوئے مزیس اکرام ڈینیل صاحبہ نہائی وفادار ہر دن عزیز خدابرس خاتون تھی انہوں نے بشف صاحب کے ساتھ خداہوں کی خدمت کے فریضہ کو تا آدم امر بڑی خش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا خداہوں یسوسی کی مہربانی سے دو بیٹے اور چار بیٹیاں ان کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے تعلیم سانوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد خداہوں جناب بشف صاحب کو ملکہ فرانس کے شہر پیرس میں یورپین بائی روم انسٹیکیوٹ میں سیملی کرنے کے لیے لے گئے جہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ خداہوں کی خدمت کو جاری رکھا بعد ازاں فرانس سے خدا کی روم کی ہدایت کے مطابق امریکہ چلے گئے وہاں پر آپ نے ماسٹر ڈگری حاصل کرنے کے بعد بیٹسٹ پریسچن یونیورسٹی لیوزیانہ سے ڈاکٹر آف ریٹریچر کی ڈگری حاصل کی بشارتی کامشی وہ خدمت کا کام جو قدام کے خادم کیا اس کی بارے میں آپ کے سامنے بیان کبولا تقدس مام جناب نشل ڈاکٹر وی امریکران ڈینیل صاحب کو بشارتی خدمات میں بھڑ چڑھ کر حصہ لینے کا شوق ابتدائی زمانہ ہی سے تھا تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے گوہسپل مشل پاکستان کے نام سے یرکم اکتوبر انیس سو چھتر میں سنوز آبادی سے مشل کی مسیح خدمت کا بقادہ طور پر آغاز کیا اور بعد ازانگو مشل دفتر صحیح وال میں مستقل طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے اس خدمت کے دوران جناب مشل صاحب نے کئی چرچ تعمیر کیے جن میں سب سے بڑا چرچ گوہسپل جرس آئی وال ہے جس میں آپ اس وقت موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہڑپا میں گوہسپل جرس ہڑپا کو اسی طرح سنوز آباد میں ٹرنیٹی چرچ ٹرنیٹی گوہسپل چرچ کو قائم کیا اور بہت سارے چرچز تعمیر کیے اور اس کے علاوہ انہوں نے مسیحوں کے لیے برخصوص جو چرچ میمبرز ہیں ان کے لیے رہائشی کبھونی جو ہے ہم کو قائم کیا جس میں گوہسپل کبھونی ساہی وال ہے اسی طرح ہڑپا میں گوہسپل ٹاؤن ہڑپا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے بچوں کو بلخصوص مزید گوہم کے بچوں کو انہوں نے زیر تعلیم سے عراستہ کرنے کے لیے سیم پاسپل کے نام سے کئی تعلیمی ادارے قائم کیے جو بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہیں بہت سے لوگوں کو قرآن یسوسی کے پاس لانے اور ان کو نجات کے تجربہ تک لانے کے لیے خدمات کا آگاز قرآن کے قادم نے کیا جس میں انہوں نے گوہسپل کلیسی آئے بشارت کی ٹیم مسیحی نشرو اشارت پیغامی حق بشارت کے خدمات برائے رومن مشتری فیلوشپ اور گوہسپل یود فیلوشپ اور بچوں کے درچردن بائی بوکلا کا جو کام ہے اس کو شروع کیا اور یود بشارت صاحب جو ہیں وہ بہت مشہورے زمانہ شخصیت کے آگ بھی جو ملاقات ہوتی ہیں پرانے لوگوں سے گزشتہ دنوں میں بھی جمعہ کے روز ہم لاہور میں ایک عبادت میں موجود تھے پادی ابن حمدینیل صاحب پادی جمیل آسل صاحب جن کے نام سے آواقف ہیں تو وہاں پر بہت سارے بزرگ ملے تو اکثر وہ قدام کے خادموں کا جب ملتے ہیں میں ہیں یا پادی صاحب پادی عظم جان صاحب ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو کمیشہ وہ ان کی بات چیت سے انتاظہ رگا دے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بشپ ملی مکرام ڈیمیل کے بیٹے ہیں اور بشپ صاحب ڈیس سال پہلے جب خدمت کا کام صرف کنمنشنز ہوا کرتی تھی کروسرز نہیں ہوا کرتے تھے ٹی وی یا دوسرے ذرائے نہیں تھے تو خدا ان کے خادم کنمنشنز میں ایک بیترین سپیکر کے طور پر گردانی جاتے تھے اور ملت کی سب سے بڑی کنمنشن جو کہ مینار پاکستان پر یادگار کے گراؤں میں ہوا کرتی تھی وہاں پر ایک بیترین مقرر کے طور پر مان جاتے تھے ان کی ایک کتاب تجلی صداقت جو کہ شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو آپ نے اس کو دیکھا ہوگا وہ بہت مشہور کتاب ہے اور مسیح دنیا میں اور اسی طرح مسیح حلقوں میں یہ کتاب بہت زیادہ مقبولیت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے بشپ صاحب کو خدا ان خدا نے اپنے پاس سونہ مئی انیس سو چینو کو واپس بڑا لیا آج ان کو اس دنیا سے رکھ ست ہوئے کل سونہ ناری کو ان کو اس دنیا سے رکھ ست ہوئے دی سال ہو جائیں گے لیکن ان کی غیر موجودگی میں ان کے فرزند خدا ان کے خادم ریفر ابرہام وزید رہنیل صاحب خدا ان کے خدمت کے اس کام کو جاری رکھی ہوئے ہیں خدا ان کے بندہ ویشپ ڈاکٹر اینڈو بی مینون صاحب کے ساتھ اور خدا ان کے بندہ جیسے آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہ صرف اس شہر میں اس کلیسیا میں بلکہ پوری دنیا میں پہلے کلیسیا ہی مبشر انجیل کے طور پر جانے جاتے ہیں جب کلام کے خادم اس دنیا سے رکھ ست ہوئے ان کی میسیز میسیز ملی مکران ڈاکٹر اینڈو صاحبہ اس دنیا میں موجود تھی وہ حیات تھی اور جب وہ اس دنیا سے رکھ ست ہوئے تو انہیں اپنے بات اپنی بیوی اپنے دو بیٹوں اپنی بیڑیوں کو مشل کے کارکنان کو کلیسیا کے ممبران کو اور اسی طرح ان تمام پیار کرنے والدین کو بہن بھائیوں کو رکھ ست کہا اور خدا ان کے کلام کی مطابق خدا ان سے جامعے لے ان کی غیر موجودگی میں ان کے بیٹے تربیڈ ابراہم ڈینیل صاحب اپنی مسیس سارا ابراہم ڈینیل صاحبہ کے ہمراہ دو بیٹے اپریم اکرام ڈینیل بل کے ہمراہ گواسپن ویژن پاکستان کی خدمت کو جاری رکھی ہوئے ہیں آج کی عبادت یا یہ سب کچھ پڑھنے کا مطلب امک سے لیے تھا کہ ہم خدا کے خواہد کوئی یاد کر سکیں خدا ان کے کلام یہ بیان کرتا ہے کہ صادق کی یادکار ہمیشہ قائم رہے گی سو وہ لوگ جو خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں وہ لوگ جن کی کوششوں سے جن کی مہمتوں سے بہت سارے برکت پاتے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھنا امانداروں پر فرض ہے آخر پہ زگہ سے رکھ سلطھ ہونے سے پہلے خوبصورت شیر خوبصورت رسلیوں کے لیے خدا ان کے بندہ بشر ملین اکرام ڈینیل صاحب کے لیے ان کی مسیس کے لیے کہنا چاہوں گا بہت خوبصورت ایک شیر ہے کہ یہ صورتِ الہی یہ صورتِ الہی کس دیس بستی ہیں یہ صورتِ الہی کس دیس بستی ہیں دیکھنے کو جن کو آنکھیں ترستی ہیں خدا ان کا کام خدا ان کے خدمت آج بھی جاری ہے لیکن ہم انہیں ہمیشہ اپنے درمیان مس کرتے ہیں خدا ان کے خاندان کو ان کے بیٹے کو جو خدمت کے کام کو جاری رکھی ہوئے ہیں اور جن کے سایہ میں رہ کر ان خدا ان کی خدمت کرتے ہیں ہماری یہ دعا ہے کہ خدا ان اپنے بندہ کو اور ان کے خاندان کو بہت زیادہ بلکت بلکشے آمین